موسیقی میرے بھائیو سانیہ کربلا وہ حادثہ ہے کہ جسے امت کبھی بھولا نہیں سکتی کیونکہ اس کی وجہ سے امت کی جمعیت ٹوٹی اس میں اس کا قصور نہیں تھا اس کو بنیاد بنا کے اور پوری دنیا کے اندر دو فرقے بن گئے سنی اور شیعہ کے نام کے اوپر ہمارے نزدیک تو دونوں مسلمان ہیں اپنی غلطیوں کے باوجود انیشلی یہ اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا پولٹیکل اختلاف تھا عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اختلاف اس لیول پر بڑھ گیا کہ آج عقیدوں کی شکل اختیار کر لیے اور اس ایکسٹریم رویے کی پیش گوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی چنانچہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے اہل سنت کے ہاں فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے مشکاہ شریف میں بھی ہے مسند احمد کے حوالے سے جو مرفوع روایت ہے اس کی صحت کے اوپر کلام ہے لیکن وہ مطن کے اعتبار سے روایت بالکل درست ہے البتہ جو فضائل صحابہ آمد بن حنبل کی کتاب میں روایت ہے مولا علی علیہ السلام سے خود اور وہ غیبی خبر پر محمول ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے پر انہیں یہ بات معلوم چلی اور سیم روایت نحج الولاغہ اہل تشیع کے ہاں جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں بھی موجود ہیں کہ سیدن علی نے کہا کہ میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنا کر دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور دو جہنم میں چلے جائیں گے یہ دونوں الفاظ موجود ہیں ظاہر ہے کہ گمراہی کا انجام جہنمی ہے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے محبت میں غلوف کرنے والوں کے لیے جو term use کی جاتی ہے وہ رافضی کی اردو میں ہم رافضی کہتے ہیں اور جو دشمنی میں بغز میں بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ناصبی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ رافضی اور ناصبی ظاہر ہے کہ رافضی اکثریت میں اہل تشیعوں کے ہاں پائے جاتے ہیں اور ناصبی جو ہیں وہ اہل سنت کے ہاں پائے جاتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں ایک پولٹیکل اختلاف کی بنیاد پر الگ ہوئے اور پھر اس میں جو ایکسٹریم لوگ تھے انہوں نے اس قسم کا ہنگامہ کھڑا کیا کہ اس بڑے لیول پہ وہ ہنگامہ چلا گیا کہ آج گمرائی اپنے اروج کے اوپر ہے اگر اہل تشیعہ کے ہاں ایسے رافضی موجود ہیں جو علی اللہ کہتے ہیں ناؤذ باللہ ہمارے سب کانٹینٹ میں تو بہت کم لوگ ہیں زیادہ تر یہ شام کے اندر انہوں سیریہ فرقہ پائے جاتا ہے اور شیعہ خود انہیں کافر سمجھتے ہیں تو اہل سنت کے ہاں بھی ناصبیت اس لیول کے اوپر گھزی کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جزید کے حق میں نعرہ بازی شروع ہو گئی اسے جنت کی بشارتیں دینا شروع کر دیں اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء نے یہ حرکت کی کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائے تو میری اس بارے میں جو رائے ہیں اور اس سخارے کے بعد رائے ہیں کہ ہمیں محتاط انداد میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کب اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے یزید رحمت اللہ علیہ مقابلے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا بجائے یہ کہ اس پر اختفاق کیا جاتا کہ ان کی غلطیوں کو صحابی ہونے کی وجہ سے ہم صرف ڈسکس کر کے چھوڑ دیتے لانتان سے پرہیز کرتے باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپورت وہ تو قیامت والے دن اللہ جانے اور اس کے بندے جانے لیکن یہاں پر لوگوں نے جو قاتلین اہل بیت تھے ان لوگوں کے ناموں کی کانفرنسز کرنا شروع کر دیں مقتولین کو بھلا دیا بجائے یہ کہ امار بن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس کی جاتی جو اولوالعظم اصحاب میں سے ہیں سابقون الاولون میں سے ہیں اصحاب بدر میں سے ہیں ان کے حق میں کوئی بات کی جاتی ان کے قاتلین کے حق میں نارا بازی کی گئی چیزان امیر ورمیہ عاشق مصطفی حضرت مرمیہ ساہید و پارسا حضرت مرمیہ خوبرو خوش ادا خوش ربا خوش لقا مخلص و با وفا حضرت مرمیہ دیکھونا بے خطا حضرت مرمیہ دیکھونا بے خطا حضرت مرمیہ دیکھونا بے خطا حضرت مرمیہ حضرت مرمیہ اتوار کو بڑی راتیں بائیس میں چند اتوار کو جنوس بیادِ موابیہ دکھلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور ننگر موابیہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ فیضانِ امیرِ موابیہ موسلم السبوت میں بزیلتِ موابیہ آیان شخص کی طرح آیان شخص کی طرح قرابتِ موابیہ وہ جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے نبی سے جس طرح کی ہے قرابتِ موابیہ تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جانے مامو جانے مامو جانے مامو جانے تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جانے ہمیں بغن عزیز ہے یہ نسبتِ موابیہ 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 کے پیار سے ہمارا بیڑا پاک ہے گناہ بخشوائے گی شفاعتِ موابیہ جو عاشقے رسول گئے وہ ان سے پیار کرتے گئے فقط منافقوں کو ہے عطاوتِ معاویہ صحابہ طابعینوں کے اولیاء دینوں سب اہلِ حق میں مانی ہیں امامتِ معاویہ ہر ایک عدود میں لانتِ خدا کی اور رسول کی ہے باعی سے رضاِ رب کی طاعتِ معاویہ ہے باعی سے رضاِ رب کی طاعتِ معاویہ اور یہ ہم نے پچھلے پندرہ بیس سالوں کے اندر اس قسم کے معاملات دیکھے اور اس سے پہلے تو خیر قتل و غارت کا ایک بزار گرم تھا سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار کی وجہ سے جو اب کافی حد تک ایف ایٹی ایف حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے اور ضربِ عزب اور رد الفساد دامت برکات و مالیہ کی برکت سے اڈریس ہو چکے کافی حد تک لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پہ جو سنی شیعہ ایک کنفلٹ زیاءالحق کے دور کے اندر اس ڈکٹیٹر نے اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے جو کچھ یہاں پہ کیا وہ اس کی تکلیف ہم آج تک کٹ رہے ہیں بارال یہ تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا اہل سنت شیعہ کو رافضی کہتے رہے شیعہ اہل سنت کو ناصبی کہتے رہے حالانکہ دونوں میں اکثریت ان لوگوں کی موجود تھی جو موڈریٹ تھے اختلاف رائے رکھتے تھے لیکن ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے شیعہ کافر کے نعرے ٹائلٹس کے اندر لکھے گئے اور بقاعدہ ایک مہم چلائے گی اور اس وقت جو بھی موڈریٹ علماء بولتے تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا اہل سنت میں سے بھی اور اہل تشیعوں کے اندر سے بھی اور یہ پوری تاریخ اسلام بنو امیہ کی بنو عباس کی ایون سلطنت عثمانیہ کی بھری پڑی ہے اس قسم کے قتل و غارت سے اور یہ ایک اسلام کے اوپر بڑا مشکل وقت رہا ہے یہ تو اب میڈیا کی برکت سے حقائق لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئے اور ٹولرنس آئی اور اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آٹھ دنیا کے اندر ٹولرنس آ چکی ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کہ ہم نے کوئی ایکزسٹ کرنا ہے اپنے اختلاف رائے کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے لیکن ایک ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو قومن ہیں اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ چالیس پاروں کو مانتے ہیں حالانکہ پاروں کی ڈیوین تو تابعین کے دور میں ہوئی ہم تو تیس پاروں کو بھی نبیل اسلام کی طرف منصوب نہیں مانتے نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو صورتوں کی ڈیوین تھی اس قسم کے جھوٹے الزمات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے اہل تشیعہ کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سید انعالی کو نہیں مانتے چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جزید کے حوالے سے مسکنسپشن پیدا کر دی گئی حالانکہ اہل سنت 99% جزید سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومینٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل رہتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء اکرام علیم السلام کا ذکر خیر کیا صورت المؤمنون میں اور اس کے بعد پھر کنکلوجن کرتے ہوئے فرمایا انبیاء کے جانے کے بعد ان کے جو جانشین ہوئے آنے والے لوگ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں گروہوں میں بٹ گئے کل حزبم بما لدیہم فرحون ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے یہ سمجھ لیں بلکل ڈیٹو کا پی یہاں پہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ بھی ہر فرقہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے یعنی اہل سنت میں تین بڑے بڑے فرقے ہیں برلوی دوبندی اہل حدیث باقی جو فقی بنیاد پہ ہنفی شافی مالکی حملی وہ تو ہیں لیکن بارال ان میں بھی عقائد کے اعتبار سے جو صوفیانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں وہ برلوی اور دوبندی ہیں خواہ وہ اپنے آپ کو شافی کہتے ہوں مالکی کہتے ہوں ہنفی کہتے ہوں پوری دنیا میں تو برلویوں نے اپنا طرح امتیاز بنا لیا کہ جی عشق رسول کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم یہ ڈیفائن کریں گے کون عشق رسول ہے اور کون گستا کے رسول ہے دوسری طرف دوبند نے کہا کہ عظمت صحابہ کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم بتائیں گے کہ کون عشق صحابہ ہے اور کون گستا کے صحابہ ہے اور اہلِ حدیث نے کہا کہ توحید کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم لوگوں کے بارے میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ کون مشرق ہے اور کون مواحد ہے اور اہلِ تشیعہ نے کہا کہ اہلِ بیت کی محبت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے ہم بتائیں گے کہ کون عشقِ اہلِ بیت ہے اور کون گستاقِ اہلِ بیت ہے کُلُّ حِزْبِم بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ اس میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور وہ کسی ایک بات کو اتنا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں جو اس کا مضبوط پوائنٹ بھی ہے یہ ماننے والی بات ہے اور اس مضبوط پوائنٹ کی وجہ سے جو اس کی کمزوری ہیں وہ اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں اور وہ مضبوط پوائنٹ اتنا بھاری ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو جنتی بھی سمجھتا ہے یعنی اگر آپ بریلیوں سے پوچھے وہ کہیں گے جی عشقِ رسول ہے تو پھر باقی ساری چیزیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیں بھلے ہم شرک بھی کرتے رہیں اس طریقے سے جو بند کہیں گے کہ جی نبیل اسلام کے جانسار ساتھیوں کی برکت سے ہی تو اسلام دنیا میں پھیلا جب ہم ان کا دفاع کر رہے ہیں تو باقی ساری چیزیں تو سانوی ہیں اور اہلِ حدیث نے کہا کہ بھئی جب یہ ساری کائنات بنانے والا اللہ ہے جب توحید ہمارے پاس آگئی تو باقی ساری چیزیں سانوی حیثیت رکھتی ہیں اور اہلِ تشیعوں نے کہا کہ محمد اور آلِ محمد کے بعد تو کوئی چیز نہیں جن کے گھر سے یہ سارا دین بٹا تو دین کی بنیادیں وہاں پر ہیں جب ان کی محبت ہمارے پاس آگئی تو باقی ساری چیزیں سانوی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ وہی چیز ہوئی فَدَقَدْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُورًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور پھر یہ اس لیول کے اوپر دشمنی بڑی ہے سنی شیعہ کنفلٹ کی بنیاد کے اوپر کہ سنیوں نے یہ تیہ کر لیا کہ خواہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی بات آئے ہم نے نہیں ماننے اگر وہ اہلِ تشیعہ کو سپورٹ کر دی ہے اور اہلِ تشیعہ نے بھی یہ تیہ کر لیا کہ ہمارے اصولِ محدثین کے اوپر جو روایتیں درست ہیں اگر وہ کسی اعتبار سے سنیوں کے کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر دی ہیں تو ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دینا ہے اور اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اہلِ سنت پلیٹ فارم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ایٹی فائی پرسنٹ اہلِ سنت ہیں اور زیادہ تر تمہیں اہلِ سنت کے حوالے سے ہی روایتیں پیش کرتا ہوں باقی جو قرآن ہے ظاہر ہے وہ تو اہلِ سنت اہلِ تشیعہ کے ہاں کامن ہیں اہلِ سنت کے ہاں جو اس بڑے لیول کی خرابی آئی کہ انہوں نے جان بوجھ کر سنت چیزوں کو بھی نہ صرف گمرائی بنا کر پیش کیا بلکہ جہنمیوں کی علامت بتا دیا اس کے اوپر میں آپ گھنٹوں صرف اسی ٹاپک پر بول سکتا ہوں یہ آج کی جو گفتگو ہے نا ہو سکتا ہے میں دو ڈھائی گھنٹیں بولوں لیکن یہ میں اگر دو تین دن بھی بولتا رہوں نا مسلسل تو یہ ساری کی ساری گفتگو گھنٹوں کے اوپر محیط وہ بھی سارے ٹاپک کو کور نہیں کرے گی اس کے حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے انشاءاللہ میں اس کا تعرف بھی آپ کو کروا دوں گا بارل یہ دشمنی اس لیول پہ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے نام رکھنا ایک دوسرے کے جو دلائل ہیں انہیں ریجیکٹ کر دینا بھلے وہ اپنی کتابوں سے نکل رہے ہیں اس کی آپ کو میں ایک نمائندہ مثال دیتا ہوں وہ کالا لباس پہننا سنیوں کے بچے بچے کو یہ رٹایا گیا کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے ناؤد باللہ من ذالک اور پوچھیں ہی لکھا کہا ہوا ہے کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ علماء فرماتے ہیں اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علماء غداری کر رہے ہیں اگر یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اسی کو تو ہم نے عرض کی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن انہوں نے تعلیمات اپنی دی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے تعلیمات دی تھی وہ انہوں نے پس پشٹ ڈال دی اپنی خرافات کو انہوں نے دین بنا کے پیش کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا اور ہیں یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے ہیں خدا تو سب کا ایک ہے ہندو اسے بھگوان کہتے ہیں کرسچن اسے گارڈ کہتے ہیں ہم اسے اللہ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں سوپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں سوپر نیچرل ایلتھارٹی کہہ دیتے ہیں کوئی بھی لفظ اس کے لیے استعمال کریں جو اچھی کوالٹیز والے الفاظ ہیں تو خدا تو سب کا ایک ہے تو یہ تعلیمات انہوں نے بدل دی کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسما بنت ابی بکر نے ایک کسروانی تیالسی کالا جبا نکالا کسروانی یعنی پرشین امپائر کا وہ کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے اور اس کے اوپر گھوٹ بھی لگی بھی تھی انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبا مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں جو صحیح تبرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتہ مبارک جبا مبارک کالا جبا تھا جو آپ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں قومن ہیں مشہور حدیث اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاموں کی مانت ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ ہماری ناتیں لکھی جاتی ہیں کالی کملی والے تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے ہیں یہ تو جہنیویوں کے لباس نہیں ہے ناتوں میں نہیں خیال آیا تو یہ تو مسلم شریف میں تھا اور عمیشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی بھی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور پھر مولا علیہ السلام آئے ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبرسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا آپ بھی تو احل البعیت میں ہیں سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 کے تحت لیکن یہ جو سپیشل پروٹوکول والے احل البعیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کہاں سے آ گیا عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے بھئی اگر حق چار یار کی چے کی تین نکتیں ہوتے ہیں عربی کے اندر حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ غیرہی ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہیں پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورة الاحذاب کی آیت پڑی اے نبی کے گھر والو اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑی بھی تھی جبا بھی ہو گیا یعنی کرتا بھی چادر بھی ہو گئی پیچھے پگڑی بچی تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی یعنی آپ لے اسلام کا کرتا جبا بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی آپ کی پگڑی بھی کالی اور رلاف کعوہ کالا اور پھر وہ مشہور حدیث جو اکثر آپ کو سننے کو ملتی ہے جس کے نام کے اوپر پوری دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے جہادی تنظیموں نے کھڑا کیا ہوا ہے مسند آمد میں ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا علیہ السلام تو وہاں پہ بھی کالے جھنڈے کا ذکر ہے تو نبی الاسلام کا جھنڈا بھی کالا آپ کا کرتہ مبارک بھی جمبہ بھی کالا آپ کی چادر بھی کالی آپ کی پگڑی بھی کالی اب مجھے بتائیں کون سی چیز بیچے رہ گئی ہے لیکن دشمنی اس لیول کے اوپر کہا کہ جہنمیوں والا لباس ہے اب مجھے بتائیں کیا ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے میں دکت نظر سے دیکھے گا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت لباس کو صرف ایک فرقے کی آڑ میں جہنمیوں والا لباس کہہ دے یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کی ہے میں اگر صرف یہ نمونے نکال کے آپ کو دکھاؤں تو آپ کو دشمنی کا لیول نظر آئے گا کہ علماء نے کس بڑے لیول کے اوپر دھوکہ کی ہے اور یہ آج کے علماء نے نہیں صدیوں سے یہ دھوکہ امت کو دیا گیا ہے اسی لیے پھر میں نے اتنے پیشن کے ساتھ یہ بات ارز کی تھی کہ دیکھیں ان کے بزرگوں نے جو گمرائیاں پھیلائی تھی اتنے بڑے لیول کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بزرگوں اور ان کے کٹر فالورز کے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شے ہی کوئی نہیں سلو علی محمد و عالی محمد اللہم صلی علی محمد و عالی محمد تو دیکھیں پچھلے بارہ تیرہ سو سال کی گمرائیاں یوں بارہ سالوں کے اندر مٹی پلید ہوئی ہے ان لوگوں نے غداری کی تھی ان لوگوں نے عزتیں اویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر ان لوگوں نے چندے بٹو رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جلہ وسل اللہ علیہ و عالی و سلم ان لوگوں نے سوارییں سوار کی تھی مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر لیکن جا کے پھینکی بغداد شریف عجمیر شریف دیوبان شریف بریلی شریف غداری کی ہیں انہوں نے اور اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کہ آج یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا جتنا بڑا فتنہ انجینئر ہے یہ عربی والا فتنہ ہے اور یقین کریں یہ لوگ آپس کی دشمنیاں بھول گئے ہیں اس کی وجہ سے تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو اللہ کے فضل سے اہلِ بیعت کا مقدمہ لڑا ہے اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ سب کچھ اتنا مشکل کام جو اگلے زمانوں میں ہوتا تھا تو ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے ان کے خاندان غائب کروا دیے جاتے تھے یہ تو آج آپ ایک مبارک دور میں ہے کہ آج بات کرنا آسان ہے اور وہ بھی پاکستان کے اندر اور وہ بھی کچھ عرصے سے ورنہ تو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ صورتحال نہیں تھی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص ڈسین ہوا ہے کہ اس نے اپنے دین کا کام لینا ہے وہ کسی سے بھی لے لیں تو یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں واللہ یہ ہم اپنی آخرت کی فکر میں آہل البعیت علیہ السلام کو کسی بھی شخصیت کی ضرورت نہیں کہ وہ ان کا دفاع کرے یہ کسی شخص کے لیے خود اس کی آخرت کا سبب تو ہو سکتا ہے کہ وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس حاصل کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ آہل البعیت کا دفاع کرے آہل البعیت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا دفاع کر کے اللہ کے بحبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن راضی کر سکیں کہ ہم نے آپ کے آہل البعیت کا دفاع کیا تھا اور آپ نے جو نصیحت فرمائی تھی غدیر خم کے اوپر ہم نے اس کا پاس رکھا کتنا بڑا ظلم ہوا کہ جو اہل سنت کی بین سٹریم کی چھے کتابوں میں حدیث نہیں تھی اور ضربے تقسیمیں لگا کے وہ حسن درجے تک پہنچتی تھی حجت الودا کی حدیث کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں المستدرگ لیلحاکم میں ہے المطعمہ مالک میں بھی ہے لیکن اس کی سند منقطع ہے مکمل سند جو ہے وہ المستدرگ لیلحاکم کے اندر ہے مشکات کے اندر بھی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ حدیث ہماری یہ چھے مین کتابیں جو ایگری ڈپان ہے کتب ستہ بخاری اور مسلم صحیحین اور چار کتابیں سنن اربا کی ترمزی ابو دعود نسائی بن ماجا ان میں یہ روایت ہی نہیں تھی وہ تو بچے بچے کو رٹا دی گئی اور جو روایت صحیح مسلم کی اندر تھی اوپر تلے چار احادیث غدیر خم کی وہ ہمارے علماء کو بھی نہیں پتا تھی میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کتنے علماء ہیں جنہوں نے کبھی یہ روایت اہل سنت کی پلیٹ فارم سے بیان کی اکہ دکہ لوگوں نے ڈاکٹر تیل قادری صاحب یا ہمارے استاد مولا عصاق صاحب رحم اللہ تعالی باقی تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن و سنت لے کے چلے اور وہ بھی وہ روایت جو ان چھے کتابوں میں بھی نہیں تھی جو چھے کتابوں میں مسلم شریف کے اندر تھی صحیحین ٹاپ کی دو کتابوں میں اوپر تلے چار احادیث غدیرِ خم کی سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایڈ تک یہ جو چار احادیث جو مشکات کے اندر بھی موجود ہیں مسند احمد میں بھی جامعہ ترمزی میں بھی وہ چھپا کے رکھی گئی اور یہ جو خطبہ غدیر کا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الودا کے بعد کا خطبہ ہے یہ اسے بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے اور آپ علیہ السلام کی وفات سے چند مہینے پہلے جب آپ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں پانی کے لیے خم نامی گاؤں پہ پڑاؤ کیا اٹھارہ ذلہجہ دس ہجری کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا اور زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں جب چند تابعین ان کو ملنے آئے کہ بھئی آپ نے تو نبی الاسلام کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو کوئی بات جو خاص بات رسول اللہ کی نصیت آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا پھر سنو چونکہ بنو میہ کا دور تھا اور سیدونا علی کے اوپر ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ جاری تھا تو انہوں نے ڈھونڈ کے غدیر خوم کی حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی چیزیں سکپ کر دوں تو یہ سمجھ لینا میرا بھڑاپا ہے البتہ مجھے یہ ایک نصیت یاد ہے کہ نبی الاسلام نے غدیر خوم کے موقع پر اپنی وفاظ سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا انتہائی بلی خطبہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہو قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو یہ اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور پھر نبیل اسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا لیکن امت بالکل اُرڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا نبیل اسلام کو قبر مبارک میں گئے صرف پچاس سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد زبا کرتی گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی نہیں کربلا قیامت تک آپ کو ہارٹ کرے گی اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے یہ سوگ حسین نہیں ہے سوگ تین دن ہوتا ہے یہ غم حسین ہے یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے غم حمزہ نہیں ختم ہوا صحیح بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا واشی جی رسول اللہ قاتل حمزہ جی رسول اللہ واشی تیرا اسلام کو بھول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا پوری زندگی پھر واشی نے نبی الاسلام کا سامنا نہیں کیا مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے حریص علیکم بالمومنین رعوف الرحیم مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لئے حریص ہیں کسی نے نہیں کہا کہ عرصاللہ یہ تو اسلام لے آیا ہے تو آپ اپنے دل میں ان کا بغز کیوں رکھ رہے ہیں ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغز ہے جی آپ کے دل کے اندر صرف یہ کہ چچا کا غم بھولایا نہیں گیا چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا وہ دوش شریک بھائی بھی تھا دین کا مجاہد تھا بدر اور اہد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے آٹھ سال ہو چکے سوک تو تین دن ہوتا ہے کہاں تین ہجری کے اندر یہ اہد ہوئی پانٹ سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک اور آٹھ ہجری کے اندر فتح مکہ پانٹ سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ان کو پتا تھا مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ اولاد کے ساتھ پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے ابودعود کے اندر موجود ہے کہ نبی الاسلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں اُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةِ مِنْ مَنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّةِ وَمِنْ كُلِّ عِيْنِ اللَّا اَمَّةِ دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی الاسلام کے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام اجمعین یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البعید کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا اَن نَبِيُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّحَاتُهُمْ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں تو سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان پھر جس جس کا مولا جس جس کا جگری یار جس جس کا آقا جس جس کا سرپرست میں ہوں اس اس کا سرپرست علی ہے اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں مولا علی نے خود روایت کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغز رکھے گا مولی عوض باللہ تعالی تو اب یہ آپ دیکھ لیں یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ قتل و غارت کی شکل میں دشمنی کی شکل میں ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس کے اوپر فلبدی بھی بولوں تو میں نے بتایا کہ میں گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک بیٹھ کے بولتا رہوں اور میری ہزاروں ویڈیوز اگر کلپس بھی شامل کیے جائیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے یہ سارے ٹاپکس مختلف ویڈیوز کے اندر کور کی ہیں البتہ میں ایک ریسرچ پیپر کا تعرف ضرور کرواؤں گا آپ میں سے بھی جتنے چار پانچ سو لوگ یہاں سنڈے والے دن آتے ہیں اینڈ پہ ہم سب کو وہ فری ریسرچ پیپر دیتے ہیں نہ صرف وہ ریسرچ پیپر بلکہ ساتھ آٹھ ریسرچ پیپر اور ٹوٹل نو ریسرچ پیپر اور تین اذکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج یہ فری بالکل پلاسٹک پیکنگ کے اندر دیا جاتا ہے جو پہلی دفعہ درس میں آتا ہے اور پاکستان میں آپ ڈاک میں بھی یہ فری مگوا سکتے ہیں الحمدللہ ہم لاکھوں کی دداد میں یہ تقسیم کر چکے ہیں فری بالکل البتہ صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے ٹی سی ایس کا آج کل وہ ریٹ آلموسٹ فائی ہنڈرڈ ہوا ہے پانچ سو رپیہ آپ پے کریں صبح نو سے لے کر شام پانچ بڑے تک ہمارا فون اکیڈمی کا آن ہوتا ہے 03215900162 عثمان بھائی کے نام کے اوپر یہ نمبر بنا وہ ہے اور اسی نمبر کے اوپر ایزی پیسہ بھی ہے جیز کیش بھی ہے اس میں آپ صرف ٹی سی ایس کا خرچہ دیں گے تو آپ کو رسچ پیپرز کا پیکج پورے کا پورا صرف کربلا والا رسچ پیپر نہیں اس میں دو سو احادیث ہیں 32 صفوں کے اوپر ہے اس کے علاوہ نو رسچ پیپرز ٹوٹل ہیں آٹھ پلس یہ نو اور تین اسکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج بلکل فری آپ کے گھار آئے گا آپ اس کو پڑھیں اور الحمدللہ یہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے ہماری ویب سائٹ پہ اس کا پی ڈی ایف اویلیبل ہے عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی بنگلہ زبان کے اندر بھی اور فارسی اور سندھی زبان کے اندر بھی دنیا کی جتنی مشہور زبانیں ہیں ان میں اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کر دیا انگلیش میں آگیا تو پھر آپ سمجھ لیں سب میں آگیا یہ رسج پیپر آپ سوفٹ کاپی ڈاؤنلوڈ فری کریں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہارڈ کاپی بھی بنگوا سکتے ہیں تو آپ کو یہ پوری کی پوری گیم سمجھ آ جائے گی یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہے کس طرح نبیل اسلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ معاملات اس لیول کے اوپر بگڑے کہ صرف پچاس سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انسانی تاریخ نے اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا تھا جو ہمیں کربلا میں دیکھنا پڑا اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا معاملات آستہ آستہ بگڑتے چلے گئے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے اندر جو اہل علم علماء ہیں ان کے درمیان یہ چیز ایگری ڈوپان ہے اہل سنت جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو نبی الاسلام کا سکسیسر مانتے ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ نبی الاسلام نے انہیں اپنا کوئی وسیع بنایا ہے نبی الاسلام نے اپنا وسیع اوران کو بنایا تھا یہ ٹاپک الگ سے ہے میری اس کے پر ویڈیو ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ اکرام نے چھونا اور چھے مہینے کے بعد جب سیدنا علی نے بھی بیعت کر لی اہل تشیعوں کہتے ہیں کہ وہ امت کے وسیطر مفاد کے اندر کی اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ نہیں وہ جسٹیفائی تھی برحال ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر متفق ہے اور پھر یہ تیس سال کے بعد جب خلافت ملوکیت میں بدلی ہے اور کس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کربلا ہوئی اس میں ہر ایک ٹوپک متقاضی ہے کہ میں اس کے اوپر گھنٹوں بول سکتا ہوں لیکن اگر میں بولوں گا تو پھر تو یہ ساری کی ساری مجلس جو ہے یہ تو اگلی اتوار تک بھی نہیں ختم ہونی اس لیے میں نے بس چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھلے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ حق کی آواز کیوں بلند کی ہے اس لیے کہ یہ پلیٹ فارم غدیر خم کے اوپر کھڑا ہے غدیر خم کے موقع پر نبی الاسلام نے قرآن اور احل البعید دونوں چھوڑے تھے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اسی طریقے سے احل البعید کے دفاع کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے بلکل اور جب لوگ کے پاس جواب ختم ہو گئے ہیں تو لوگ اب قرآن و عدیس کی ممکن ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ لوگ جو کل تک دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ جب قرآن و عدیس میں یہ بات لکھی بھی ہے تو ہم کیوں نہ مانیں کیوں نہ بیان کریں آج ان کے فرقوں کے خلاف جب باتیں قرآن سے بخاری سے مسلم سے نکلی ہیں تو مو چھپاتے پھر رہے ہیں اب اس غم کو تو ہم تو نہیں دور کر سکتے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بخاری اور مسلم سے رف الیدین کی حدیثیں پیش کریں اور حدیثیں امارہ آپ کے گلے میں پھنس جائیں آپ کے گلے میں تو بھسے گی نا ہمارے گلے میں کوئی چیز بھسے نہ تو اس کو نکالنے کے لیے یہ ہم نے 2812 رکھی ہوئی ہے یہ میں نے اپنی بوٹل کے اوپر لکھ کے لگایا 2812 تو یہ بخاری کی حدیث جو مسلم میں بھی موجود ہے تقتلہ الفئت الباغیہ یدعوہم الى اللہ و یدعونہو الى النار افسوس اے مار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تُو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی اب یہ اتنے سخت الفاظ تھے اور ان کے لئے حضم کرنے مشکل ہو گئے کیونکہ انہیں فکر لگی کہ پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ انہوں نے کس رضی اللہ انہوں کو خوش کرنے کے لئے امار رضی اللہ انہوں کو قتل کیا تو انہوں نے بجائے مقتولین کے ساتھ کھڑے ہوتے یہ قاتلوں کے ناموں کے اندارے لگانا شروع ہو گئے ان کے نام کی کونفرنسز کرنا شروع ہو گئے تو کہتے ہیں جی یہ فائی بی ریسیج پیپر کہاں سے آگیا ہے سرکار جب آپ نعرے لگاؤ گے تو پھر فائی بی بھی آئے گا یہ وہاں سے آیا ہے یہ آپ نے خود اس کو دعوت دی ہے کہ یہ آئے میدان میں مولا ملودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت ایبسولوٹری نہیں لکھی تھی اس زمانے میں محمود احمد عباسی ایک ناصبی تھا جس نے خلافت معاویہ اور یزید کتاب لکھی ایک جھوٹی کتاب حکومنانوں کی لکھوائی بھی تاریخ سے حوالے نکل کر کے اور قرآن و حدیث کے خلاف وہ کتاب لکھی جس میں اس نے بنو میا کو اونچا کیا اور احل البعیت کو نیچے تو اس کے جواب میں مولا مدودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی وہ تو جواب دے رہے تھے میں نے بھی دوہزار نو کے اندر جب ڈاکٹر زاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ دیا میں اللہ پلیز وید ہم یزید میں اللہ پلیز وید ہم یزید میں اللہ پلیز وید ہم یزید میں اللہ پلیز وید ہم کہ وہ فروشیف اور وہ ویلن ایسی طرح تو بجائے اس تو بجائے اس کے کہ اس کا رد ہوتا چند ایک علماء نے کیا لیکن اوورال ہنگامہ نہیں کھڑا کیا جس طرح میرے خلاف انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ڈاکٹر زاکر نائک کے اوپر کون سی ایف آئی آر کٹوائی ہے انہوں نے جزید کے مسئلے کے اوپر اور میرے اوپر آئے دن یہ ایف آئی آر کٹواتے رہتے ہیں اصل میں تو بنو عمیہ کی محبت انہیں اس کے اوپر اُبھارتی ہے پیچھے تو مسئلہ وہی ہے اور کبھی ٹرینڈ سے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹے الزماد لگاتے ہیں وہ ڈاکٹر زاکر نائک نے جب 2009 میں یہ بات کی تو میں نے اس کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اور حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور پھر آہستہ آہستہ جب معاملات مزید بڑھنا شروع ہوئے تو پھر مجھ پہ بھی مزید حقائق کھلتے چلے گے میں ساتھ ساتھ لوگوں کو ایڈوکیٹ کرتا رہا الٹی میٹلی میں نے یہ رسرچ پیپر فائی بی لکھا اور اس فائی بی رسرچ پیپر میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کی شہادت تک پوری اسلامی ہسٹری حدیث سے ہے دو سو سے زیادہ حدیثیں ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اور جو بخاری اور مسلم کے علاوہ ہیں ان پر دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی میں نے تحقیم لگائی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ کی شیخ شعب ارنوت کی اور باقی بڑے بڑے محدثین کی تحقیم لگی ہے اس فائی بی ریسرچ پیپر میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر صحت کا حکم نہ لگا ہوا ہو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہو تو بعض دوسرے اسے صحیح سمجھتے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے نزدیک کوئی روایت کمزور تھی اور میں نے وہ نکال دی اگرچہ میرے نزدیک کوئی روایت کمزور بھی تھی اور اگر اسے امام ترمزی نے امام حاکم نے امام زہبی نے ٹھیک کا ہوا تو میں نے لیا کیونکہ وہ بڑے آئمہ ہیں اور پھر ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہم سے زیادہ انہیں سمجھتے ہیں بلکہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم انہیں ان کے گھر کی خبر نہ دیں کہ تمہارے اپنے اصول کے اوپر تو یہ روایتیں درست تھی نا انہیں مانو کیونکہ جب ہم کوئی اپنی روایت پیش کرتے ہیں نہ شروع کر دیتے ہو اور آئے دن کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے ہیں تو میں وقتاً فقتاً ان تمام ٹاپکس کو اڈریس کرتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو حق بات پتہ چل جائے یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے اب یہ پورا ایک ٹاپک ہے کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات خلفہ راجدین کے بعد سیدن علی کے دور میں جنگ جمل صفی نہرمان اور اس سے بھی پہلے حضرت عثمان کیوں شہید ہوئے آپ کو تو کہانی کروائی نہ انہوں نے کہ جی وہ عبداللہ بن سباہ نے یہ سارا معاملہ خراب کیا تھا بلکل جھوٹ بولا ایک شخصیت جو حضرت علی کے دور میں سامنے آیا جسے حضرت علی نے خود قتل کروایا اس کو پکڑ کے انہوں نے شہادت عثمان کے چکر میں ڈال دیا تاکہ بنو عمیہ کو چھپا لیں کہ بنو عمیہ کے گورنوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کی ریاہ ہو گئی تھی اور اس کا انجام ان کی شہادت ہوا اور یہ وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئے ہیں میں نے اپنے رسچ بیپر میں ساری حدیث وہ جمع کی ہیں تاریخی روایتیں نہیں حدیث ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے باقی معاملات جو ہیں نئے اجاگر کرنا شروع کرتی ہے لیکن بندو یہ تو اتنا خطرناک معاملہ تھا کہ یہ معاملہ اس لیول کے اوپر بگڑا ہے کہ صرف بخاری مسلم سے اگر حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کانوں کو حال لگائیں گے صحیح بخاری میں ایک تالیس سو آٹھ نمبر حدیث ہے فور ون زیرو ایٹ تحکیم کے بعد جب ایک معایدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اس کے بعد جب عزت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفظہ جو تھی سیدہ حفظہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فطرہ نہ شمار کر لیا جائے تو تم جا کے ان کی تقریر سنو کیونکہ اس وقت پولٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس عمر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا وہ اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں ناؤدو باللہ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا وہ آپ کو کلیر کر دے گا اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تج سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں یہ بخاری شریف ہے جی یہ اصول القافی شریف نہیں ہے یہ مولانا شریف نہیں ہے یہ بخاری شریف ہے اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خموش ہوگئے اور وہ خموش کیوں ہوئے آڑ بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے وہ ہمارے استاد مولانا اس آقصہ والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچنز میں فرق تھا تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اس وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حق دار ہوں تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھول ہوں یعنی وہ احتباع کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے اور میں اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر تلقہ فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافیہ مانگ کے اسلام قبول کیا تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حق دار ہیں مجھے بتائیں جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی وہ قصاص عثمان چاہتے تھے قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں تو انٹینشن دوں نے خود کھول کے بتا دی اچھا تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں ایسے کیوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حق دار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے یہ اس میں سے انہوں نے رسلن نکالا ہے اچھا اب یہ بڑی حران کون بات ہے اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشلی ایسا ہوا یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے چھے رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں کے سوا کسی کو حق دار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرحمن بن عوف اور ساد بن عبی وقاس ان میں سے کسی کو خلیفہ چون لینا میرے بعد اور مسلم شیف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرگے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے اس کے بعد آپ نے جمعہ والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہے کہ تم دیکھو گے کہ ان چھے بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں اتنے سخت الفاظ ہیں ہاں جی اب یہ آپ نے تلاش کر رہے ہیں یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کیا لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ اکرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے اور دوسرا رومنز اور پرشینز تو رہی کوئی نہیں تھے وہ تو گر گئے تھے حضرت دوھر کے دور میں یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے اور یہی محالفت کریں گے ان چھے بندوں کی